بسم اللہ الرحمن الرحیم سلیوز کا جو فیبرک ہے نا وہ آپ نے کٹیں کے دوران 3 انچیز اس کی لیندھ جو ہے نا وہ کم رکھنی ہے یعنی کہ آپ کی جو سلیوز کی میرمنٹس ہے آپ نے اس میں سے 3 انچ جو ہے نا وہ کم رکھنا ہے کیونکہ ہم نے 3 انچ کا پیچ بنا کر اس کے آگے اٹھائچ کرنا ہے اب جو پیٹرن ہے نا اس کو ڈراغ کرنے کے لیے میں نے ایک ہارڈ پیپر لے لیا ہے جس کی چڑھائی اور لمبائی میں نے 1.5 انچیز لی ہے یعنی کہ اس کے دونوں پارٹ جو ہے نا وہ 1.5 انچیز ایکول ہی د تو اب یہ دیکھیں اس کو میں نے اس پہلے اس طرح سے فولڈ کیا اور دوبارہ سے فولڈ کیا تو سینٹر میں میرے پاس ایک ڈاٹ آ گیا یعنی کہ مجھے آئیڈیا ہو گیا کہ اس کا سینٹر کہاں پہ ہے تو اب اسی کے ہم نے اس طرح سے سینٹر میں 4 ڈاٹ لگانے ہیں یہ دیکھیں اس طرح سے بلکل سینٹر میں یہ ہونے چاہیے اب یہاں سے ہم اس کو سکیچ کرنا سٹارٹ کریں گے دراغ کرنا سٹارٹ کریں گے تو یہ اس طرح سے ہم نے اس کی نوکسی بنا لینی ہے تو یہ جب پیٹرن ہمارا ڈرا ہو جائے گا تو اس کو ہم سیزر کی مدد سے پہلے تو کٹ کریں گے ہمیشہ میں آپ کو یہی بتاتی ہوں کہ جب بھی آپ پیٹرن کوئی بھی بنائیں کوئی بھی ڈیزائننگ آپ کر رہی ہیں تو ایک پیٹرن کو ڈرا کر لیا کریں پھر اسی کی مدد سے آپ باقی کا پیٹرن بنائیں تو آپ کی جو مہیرمنٹس ہوں گی نا وہ ایک جیسی ہوں گی اگر آپ ویسے ہی اندازے سے بنانا اگر سٹارٹ کر دیں گی تو کوئی بڑا کوئی چھوٹا کوئی موٹا کو بتلا تو وہ بلکل اچھا نہیں لگے گا تو اس کے لیے آپ کو ایک طریقے سے چلنا پڑے گا آپ کو ایک مہیرمنٹ لینی پڑے گی اسی کی مدد سے ہی آپ پوری سکیچنگ اپنی کریں گی تو یہ لیفٹ آور جو بکرم ہوتی ہیں نا بچ جاتی ہیں تو میں تو اس کو نہیں پھینکتی کیونکہ میرے بڑے وہ کام آتی ہیں ان طرح کے ڈیزائنز میں تو یہ دیکھیں اس طرح سے میں نے سارے کے اوپر جو ہے وہ ڈراغ کر لیا جتنا میں کر سکتی تھی اب اس کو میں کٹ کر کے نکال لوں گی یہ سارے جتنے بھی ہیں نا میں نے ڈراغ کیے یا جتنے بھی پیسیز آپ کو ریکوائیڈ ہوں وہ اتنے آپ نے جو ہے وہ ڈراغ کر لینے ہیں اور اس کے بعد آپ نے سیزر کی مدد سے ان کو کٹ کر کے اس طرح سے نکال لینا ہے ون بائی ون میں سارے اسی طریقے سے کٹ کر کے نکال لوں گی یہ دیکھیں اس طریقے سے میں نے جو ہے نا وہ سارے پیسیز کٹ کر لیے ہیں اب کٹ کر لینے کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے کہ ایک ایکسٹرا فیبرک لینا ہے کوئی بھی کنٹراسٹ میں لینے جس کلرک آپ کا ڈریس تو اگر اس کے ساتھ آپ کنٹراسٹ کر رہی ہو ہیں تو اس کے اوپر آپ نے اس طریقے سے اس کو اچھے سے رکھ کر آئیرن کر لینا ہے اور آئیرن کر لینے کے بعد سینٹر میں آپ نے یہ دیکھیں اس طرح سے اتنا گیپ تو آپ کی ہونا چاہیے یہ گیپ بھی ہم نے اس وجہ سے چھوڑا ہے کیونکہ ہمیں فولڈنگ کے لیے فیبرک جو ہے وہ لازمی چاہیے ہوگا فولڈنگ کے لیے ہمارے پاس فیبرک نہیں ہوگا تو ہم اس کو فولڈ نہیں کر پائیں گے ہمارے کام میں صفائی نہیں آئے گی تو اس طرح سے ایکسٹرا جو ہے وہ ہم کٹ کر دیں گے اور ڈیپ کٹس تو مست ہیں ہمیشہ بتاتی ہوں کہ ڈیپ کٹس اگر آپ نہیں لگائیں گے تو کام میں صفائی بلکل بھی نہیں آئے گی تو یو ایچو یا کوئی بھی فیبرک گلو آپ لگاتے جائیں اور اس طریقے سے اس کو فولڈ کرتے جائیں جب آپ اس کو اچھے سے اس طرح فولڈ کرتے جائیں گے تو پھر یہ ہوگا کہ بڑی ہی ایک نیٹ سی لک آ جائے گی آپ کی ڈیزائننگ میں تو یہ دیکھی اس طریقے سے ہم نے اس کو یو ایچو لگا لیں کوئی فیبرک گلو لگا لیں یا پھر آپ گم سٹک لگا لیں اور اس کی مدد سے چپ کھا لیں اور اگر آپ آئرن کے پاس کھڑے ہوگے یہ کام کرتے ہیں تو پھر تو آپ کا کام دو منٹ میں ہی ہو جائے گا تو باقی کے بھی سارے پیسز ہم نے اسی طریقے سے جو ہے نا وہ لگا لینے ہیں یہ دیکھیں اس طریقے سے سارے ہم نے نیٹ کر لینے ہیں اکثر کومنٹس آتے ہیں کہ آپ یہ گلو کہاں سے لیتی ہیں تو یہ 30 روپیس کی یا 40 روپیس کی آ جاتی ہے آپ کو کسی بھی سٹیشنری شاپ سے جہاں پر بکس وغیرہ بچوں کی ملتی ہیں سٹیشنری شاپ جو ہوتی ہیں وہاں پر ایزیلی یہ آپ کو یو ایتشو مل جاتی ہے لیکوڈ فارم میں بھی ہوتی ہیں فیبری گلو اور یہ اس طرح کی فارم میں بھی ہوتی ہیں آپ گم سٹک بھی لے سکتی ہیں تو اس کی مدد سے بھی آپ کا کام ہو جائے گا تو یہ پیسز میں نے سارے ریڈی کر لی ہیں سلیپز کو بھی میں نے بچا لیا ہے پہلے میں اندازے سے رکھ کے دیکھوں گی کہ مجھے کتنا گیپ چاہیے تو یہ پہلے تو میں اندازے سے ایسے ہی بس رکھتی جا رہی ہوں تاکہ ایک دفعہ آئیڈیا ہو سکے کہ ہم نے اس کو لگانا کہاں کہاں پہ ہے تو بس سینٹر میں ایک دوسرے کی اٹیج کرتے جانا ہے یہ دیکھیں اس طریقے سے اور اس کے بعد پھر میں نے یہاں پر دوبارہ سے یو ایچو لی ہے اور اس کو میں چپکا رہی ہوں تاکہ مجھے بار بار سیٹ نہ کرنا پڑے یا پھر مجھے پین اپنا کرنا پڑے کہ اوپر سے میں پین لگا کر اس کو سیٹ کرتی پھر ہوں اور پھر سلائی کے دوران بار بار مجھے پھر اسے نکالنا پڑے تو اسی وجہ سے میں اس کے اوپر یو ایچو ہلکی سے لگا رہی ہوں اور اس کو اس طرح سے میں چپکا دوں گی یہ دیکھیں اس کے اوپر ہم نے بسی کے لیے امروائیڈری کرنی ہے تو اس کے لیے یہ ایک جگہ سے دوسری جگہ بھی ہم نے یہ دیکھے جانا ہے اور یہاں سے ہمیں اس کو آپس میں جوائنٹ کر رہی ہوں تو یہ اندازے سے ہی نا بس آپ نے اس طرح سے اس کو جوائنٹ کرتے جانا ہے یہ دیکھیں نیچے والی سائیڈ پر آپ نے اس طرح کی ایک بیش شیپ دے لینی ہے اور اوپر ان کو آپس میں اس طرح سے جوائنٹ کرنا ہے اچھا اب یہاں پر ایک مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے کیونکہ اس کو فرانٹ سائیڈ پر چپکایا ہے اور نیچے سے تو ہمیں نظر نہیں آئے گا تو ہمیں ڈائریکٹلی تو ہم اس کے اوپر ایمبرائیڈری نہیں کر سکتے تو اس کے اوپر ڈائریکٹلی ایمبرائیڈری ہم کر بھی نہیں سکتے کیونکہ بیک سائیڈ سے ہمیں کچھ بھی نظر نہیں آئے گا تو بس یہ ہے کہ اپنے اندازے کے لیے سب سے پہلے میں اس کو اس کو میں اس طرح سے اوپر سے سٹیچ کر لوں گی بس سادہ نلکی سادہ ہی جو دھاگا ہے نا میں نے نیچے بابن میں بھرا ہے کوئی میں نے اس میں وول تھریڈ یا ایمبرائیڈری تھریڈ نہیں ڈالا وائٹ کا لڑکا میں نے اس لیے ڈالا ہے کیونکہ ہمیں آوٹلائن چاہیے تھی تو آوٹلائن ہم دیں گے ضرور بعد میں لیکن ابھی جسٹ اپنے اندازے کے لیے ہی میں اس کے اوپر سے سٹیچ کر رہی ہوں اوپر اوپر سے ہم اس کو سٹیچ کرتے جائیں گے اور ایک جگہ سے دوسری جگہ جائیں گے نا تو جب ہم بیک سائیڈ سے اس کی ایمبرائیڈری کرنا سٹارٹ کریں گے تو پھر ہمیں ایک آوٹلائن مل جائے گی جب تک میں اس کے اوپر سٹیچ کر رہی ہوں اس لائیاں لگ رہی ہیں تب تک آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک میری ویڈیو کو لائک نہیں کیا اور چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز میری ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا اور پیارا سا کومنٹ کر کے ضرور بتائیے گا کہ آپ کو آج کی ویڈیو اور آج کا ڈیزائن کیسا لگا ابھی ڈیزائن دیکھ کر آپ یہ مت سمجھئے گا کہ بہت ہی راف ڈیزائن ہے کیونکہ یہ بلکل بھی ابھی کمپلیٹ نہیں ہے آپ نے ڈرنا بلکل نہیں ہے گھبرانا نہیں ہے تو یہ میں نے اب بابین میں جو وول تھریڈ ہوتا ہے اس کو میں نے ڈال لیا ہے اور اوپر میں نے سادہ نہ لکھی لکھائی ہے اب ایک جگہ سے ہم نے دوسری جگہ پر جانا ہے دوسری دیسری بس آوٹ لائن کو فالو کرتے ہوئے ہم نے یہ سارا فیل اپ کر لینا ہے ٹھیک ہے تو ہمارے پاس بہت ہی خوبصورت سی ایک نیچے ایمبرائیڈری والا جو ہے نا وہ ڈرا ہوتا جائے گا بہت پیارا سا ڈیزائن ہمارا بن کر تیار ہوگا آپ اس ڈیزائن کو اپنے لان کے ڈریسز کی اوپر اس طرح کی سلیوز بنا کر اٹیج کر سکتے ہیں یعنی کہ یہ پیچ بنا کر اگر آپ اپنی سلیوز کے ساتھ اٹیج کریں گی نا تو آپ کے ڈریس کی لک بہت چینج ہو جائے گی بہت خوبصورت آپ کا ڈریس جو ہے نا وہ بن کر تیار ہوگا تو اب یہ دیکھیں ایک سائٹ سے دوسری سائٹ پر یہ سارے فلاورز ہم نے اسی طریقے سے فلاپ کر لینے ہیں جو کہ ایک بہت ہی خوبصورت لک دیں گے تو جب تک میں یہ کر رہی ہوں تب تک آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ میرے انسٹراغرام کو بھی ضرور فالو کیجئے گا ڈی آئی وائی فیبرک آئی ڈی آز کے نیم سے میرے انسٹراغرام کا پیج ہے تو وہاں پر بھی مجھے ضرور فالو کیجئے گا میری ایک بہت ہی پیاری سی سبسکرائبر ہیں سواتی کے نام سے ان کا جو ہے وہ کمنٹ آیا ہے میم بہت بیوٹیفل ڈیزائن کا پیچ ہے یہ آپ میں نیچرل آرٹیسٹ ہیں اس لئے آپ اتنا ایزلی ڈرائنگ بنا لیتی ہیں سیکھنا بہت بڑیا ہے پر اتنا پرفیکٹ کام وہ کر سکتی ہے جن میں ایکچول ٹیلنٹ ہوتا ہے اس کا صرف میں آپ کو یہی آنسر کروں گی کہ کوئی بھی انسان جو ہوتا ہے وہ نیچرلی پرفیکٹ نہیں ہوتا آپ کوئی بھی اگر کام پرفیکٹ کرتے ہیں تو اس کے پیچھے آپ کی پریکٹس ہوتی ہے آپ کی کوشش ہوتی ہے اگر آپ محنت کرتے ہیں اپنے کام کو بار بار پرفیکٹس کرتے ہیں تو وہ آپ کو پرفیکٹ بناتی ہے تو مجھے بھی پہلے سلائی اتنی پرفیکٹ نہیں آتی تھی یہ نہیں ہے کہ میں بس پیدا ہوتی اتنی اچھی سلائییں کرنے لگی ایسی تو کوئی بات نہیں ہے بہت ساری سی مسٹیکس میں نے بھی کی ہیں مجھے یاد ہے میں نے اپنی گلتیوں سے سیکھا ہے بہت کچھ لوگوں نے بھی مجھے سکھایا ہے تو انسان اپنی گلتیوں سے سیکھتا ہے اور پھر آگے بڑھتا ہے کوئی بھی انسان جو ہوتا ہے وہ مکمل نہیں ہوتا وہ اپنی گلتیوں سے سیکھتا ہے اور پریکٹس سے سیکھتا ہے جب آپ بار بار پریکٹس کرتی ہیں تو اس کے بعد پھر آپ کو اچھے ریزرلٹس ملتے ہیں تو میں بھی آپ کو یہی کہتی ہوں کہ ڈائریکٹلی یہ نہیں ہے کہ اگر آپ نے فرس ٹائم میری ویڈیو دیکھی ہے تو آپ اگلے ہی دن اپنا نیو ڈریس اٹھا کر اور اس کو سٹیچ کرنا سٹارٹ کر دیں ایمپوسیبل ہے یہ تو تو اس طرح تو آپ کا ڈریس خراب ہی ہوگا ہر اچھی چیز جو ہوتی ہے وہ پریکٹس مانگتی ہے آپ پریکٹس کرتی رہیں گی تو آپ بہت اچھی ریزرلٹس آپ کو ملیں گے یعنی کہ آپ جب سلائی سٹارٹ کریں تو آپ اپنے ٹراؤزر سے سٹارٹ کریں سیدھی سلائیوں سے سٹارٹ کریں تو اس کے بعد جب آپ کا ہاتھ جو ہے وہ اچھے سے ٹک جائے گا نا تو پھر آپ اپنے ڈریس کو جو ہے وہ ہاتھ لگائیں تاکہ آپ کا ڈریس بھی خراب نہ ہو اور آپ کو اچھی ریزرلٹس مل سکیں تو آگے ہم نے تین انچ کا پیچ جو ہے وہ بنا کر اٹیچ کی ہے جس کے اوپر ہم نے پونے پونے انچ کی پٹی اٹیچ کی ہے تو یہ ہمارے سلیوز کی کچھ فائنل لک ہے یہ ڈریس جو ہے نا آپ اپنے یعنی کہ سمپل اگر آپ کا کرتا ہے تو اس کے ساتھ آپ یہ سلیوز جو ہے وہ ضرور ٹرائی کیجئے گا آئی ہوپ آپ کو میری یہ آج کی ویڈیو بھی پسند آئی ہوگی اور آپ کو کچھ نیا سیکھنے کو ملا ہوگا اگر ویڈیو پسند آتی ہے تو میک شور ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا پیارا سو کمنٹ کر کے بھی مجھے بتائیے گا کہ آپ کو آج کی ویڈیو اور میرا آج کا ڈیزائن کیسا لگا چینل پر نیو ہیں تو پلیز چینل کو بھی سبسکرائب کیجئے گا ساتھ ملے گی بیل آئیکن کو ضرور ٹرس کیا کریں تاکہ ہر نیا آنے والی ویڈیو کو نوٹیفکیشن سب سے پہلے آپ کو مل سکے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا اور مجھے بھی دعا میں ہمیشہ یاد رکھا کریں ملیں گے آپ سے اپنی نیکسٹ ویڈیوز میں اللہ حافظ